بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجنہ دنیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں دائشی دیشت گرد گروہوں کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے افغانستان کے انٹیلیجنس حلقوں کے مطابق طالبان کی خفیہ کاروائیوں کے ادارے کے اہلکاروں نے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے مرکز جلال آباز شہر میں دائش دیشت گردوں کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا ہے طالبان کے انٹیلیجنس شعبے کے جانب سے جاری شدہ ایک اعلان میں بتایا گیا ہے کہ یہ کاروائی پیر اور منگل کی درمیانی رات کو انجام پائی طالبان کے مطابق اس دوران دائشی اناثر کے ٹھکانوں سے ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں البتہ طالبان نے گرفتار ہونے والوں یا ممکنہ حلاقوں اور زخمی کوئی تعداد بارے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے ادھر طالبان کے فوجی ذرائے نے بتایا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان جانے والے ہتھیاروں کی ایک کھیپ کو بھی روک لیا گیا ہے طالبان کے مسلح کمان کے ایک ترجمان مولوی وحید اللہ محمدی نے اس بارے میں بتایا کہ ان ہتھیاروں کی کھیپ کو فوجی مراکز کے حوالے کر دیا گیا ہے اس آپریشن سے کچھ روک قبل کاری طالبان کمانڈر کاری امین اللہ طیب نے بتایا کہ شمالی افغانستان کے صوبے تخار کے ظلہ دست قلعے میں انجام پانے والے ایک آپریشن کا دوران دائش کے دو اہم سرگنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور کچھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے دوسری جانب طالبان انتظامیہ کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ مشرقی قابل میں دائش کے خفیہ ٹھکانے پر حملے کے دوران لڑکیوں کے سکول پر حملے میں ملوث دائش دہشتگرد حلاق ہو گیا ہے افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس ملک میں درجنوں دہشتگردانہ حملے ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر حملوں کی سمہ داری دہشتگرد گرہ دائش نے قبول کی ہے طالبان کی جانب سے دائش کی سرکوبی کے وعدے کے باوجود یہ گرہ افغانستان میں بدستور حملے کر رہا ہے ادھر عراق کے وزیر خارج نے کہا ہے کہ یورپی ممالک اپنے شہری دائشیوں کو واپس بلانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں عراق کے وزیر خارج نے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت ستر ہزار دائشی دہشتگردوں کے گھرانے شام میں موجود ہیں جو کہ عراق کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ شمار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دائشی نظریہ سے لاحق خطرے کی جانب سے خبردار کرتا ہوں کیونکہ یہ نظریہ آج بھی عراق اور شام کے ایک حصے میں پایا جاتا ہے اور اگر ان دہشتگرد اناثر نے اپنی سرگرمیاں بحال کی تو صورتحال بگڑ سکتی ہے عراقی وزیر خارج فواد حسین نے مزید کہا کہ شام میں واقعی الہل کیمپ میں اکی آون یا داون ممالک کے شہری موجود ہیں جس کے نتیجے میں یہ کیمپ دائشی افکار کی ترویج کا مرکز بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جو بچے ان کیمپوں میں قید ہیں وہ اب دائشی طرز فکر اور تعلیم کے ساتھ نوجوانی میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی یہ بزرگہ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد